السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے مجھ سے یا یوٹیوب کی اوپر استاد حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ ان کا نام سنا ہوگا جن کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں اور جن کے بارے میں نے یہ بتایا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے متعلق یا اہل البعی سے متعلق جو مجھے علم ہوا ہے اور مجھے جو معرفت ہوئی ہے وہ انہی کے تو فیل ہوئی ہے یعنی استاد حسن بن فرحان المالکی جو آج سعودی عرب میں جیل میں ہے اور اہل البعیت علیہ السلام کا مقدمہ جس شاندار طریقے سے عرب دنیا کے اندر انہوں نے لڑا ہے اور اسے پیش کیا ہے قل لا نظیر ہو اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے میرے پاس ان کی ایک کتاب ہے جسے میں نے انٹرنیٹ سے اٹھایا ہے اور اس کتاب کا نام ہے السحبہ والسحابہ یہ کتاب استاد حسن بن فرحان المالکی کی وہ کتاب ہے کہ جو شیعہ سنی نفرتوں کا خاتمہ کرتی ہے اور دوریوں کو کم کرتی ہے اس کتاب کو اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ پڑھ لے تدبر کے ساتھ پڑھ لے اس کو سمجھ لے تو اسے یہ تمام کے تمام اختلافات سمجھ میں آ جائیں گے جو شیعہ اور سنی کے درمیان میں جو دوری پیدا کر رہے ہیں اور جس وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور نفرتوں کا سبب بنتے ہیں مثلاً اس موضوع کو میں نے بار بار اٹھایا ہے اور اٹھایا بھی اسی لیے ہے کہ اس پہ بات نہیں کی جاتی موضوع کیا ہے وہ ہے صحابیت کی دیفینیشن کہ صحابیت کی تعریف کیا ہے ہمارے سامنے بس اسی بات کو رکھا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص صحابیت کی تعریف کر دیتے ہیں لوگ اسے محتبر اور مقدس سمجھتے ہیں آگے پھر وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ بھئی یہ صحابیت کی جو تعریف ہے کیا یہ کس درجے کی ہے یعنی کیا اس میں اختلاف ہے یا اتفاق ہے لوگوں نے اس پہ کیا رائے دی ہے صحابیت کی یہ تعریف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان لایا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا وہ صحابی ہے جیسے ابن عجر اسقلانی نے کہا اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو جائے تو یہ تعریف کر دی جاتی ہے اور اس کو ہمارے ہاں وائزین اور تخریرے کرنے والے خوشنمہ الفاظ کے اندر بیان کرنے والے گلہ پھاڑ پھاڑ کر بیان کر کے اپنے ریٹ بڑھانے والے جو وائز اور خطیب لوگ ہیں وہ سر لگا لگا کے اس کو بیان کرتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے علم کی مجلس ہیں تو ہمارے ہاں اس معاشرے میں ہے ہی نہیں ہمارے ہاں لوگ یا تو فلم سٹاروں کی اوپر پیسے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے یا وہ ان کا جمگٹہ جو ہے وہ کسی سیاسی لیڈر کا بھاشن سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آج سیاسی لیڈر کیا نفرتیں پھیلا رہا ہوں گا یہ دو کام ہماری قوم کر رہی ہے یعنی آپ چھوٹے سے چھوٹے جگہ پہ جا دو تین افراد بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی محلے میں جائے ہیڈریسر کے پاس جائے نامبائی کے پاس کھڑے ہو جائے تندور والے کے پاس روٹیاں لگا رہے ہوں گے یا آپ دھائیں اور دودھ لینے کے لیے چلے جائیں وہاں بھی یہی تذکرہ ہو رہا ہوگا سیاست سیاست چل گیا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا کردار کیا ہے کوئی اس پر ڈسکس ہی نہیں کر رہا تو ہمارے ہاں یہ جو موضوعات ہیں لوگ خطیب صاحب کی زبان سے اسلام سن رہے ہیں لوگ مولوی صاحب کی زبان سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہمیں یقین ہے کیونکہ ان کو تو یہ کہا ہوا ہے نا کہ اگر آپ نے مولوی صاحب کی بات سے انکار کر دی یا اختلاف کر دی اور آپ نے کہہ دیا کہ میں اس کی بات نہیں مانتا تو آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھیں ہیں ساری ضائع ہو گئے ہمارے پتھان لوگ تو اس چیز کا بڑا خیال لگتے ہیں اور وہ منع کرتے ہیں مولاپ اسے بخبر ہی نہ گئے اور اٹول موزنبد خرابشی برباد بشی یہ ہمارے ہاں پتھانوں کے اندر پھیلائی ہوئی یہ بات اور اسی لئے ہمارے پتھانوں کا سب سے زیادہ استحصال ان مذہبی طبقات نے کیا ہے اور استعمال کیا ہے ان کو جھونکا ہے آگ کی بٹی کے اندر دیشتگردی میں تشدد میں انتہا پسندی میں جتنے پتھانوں کو استعمال کیا ہے اور کسی قوم کو استعمال نہیں کیا بہت سادہ قوم ہے نا ہماری پشتون قوم بہت سادہ بیچاری قوم ہے ومیشہ ان کے ہاتھوں یہ ارغمال بنی ہے تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں صحابیت کی تعریف کی اوپر ان کو بیچاروں کو بتا ہی نہیں گیا مولوی صاحب نے نہیں بتایا ہے یہ حقائق نہیں بتایا ہے درس میں جمعہ کی خطابات میں میں ایک جگہ مسجد میں تقریر سننا تھا مولوی صاحب وہ تقریر کس پہ کر رہے تھے یعنی لوگوں کو اسلام کی بڑائی اور عظمت کیا سکھا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو سور ہے نا یہ دس دس کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور اس کی مادہ کے اوپر دس دس جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا شکر کرو کہ ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں ورنہ ہم بھی اسلام کی عظمت کس طریقے سے یہ لوگ قرآن مجید جو عقل فہم تدبر کی بات کر رہا ہے اہل البیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں مولوی صاحب کو پتا ہی نہیں ہے وہ بتا ہی نہیں جاتی ہیں تو حال تو حشر تو یہی ہوگا تو صحابیت کی تعریف پر کیا گفتگو ہوگی کیا محاضرات اور لیکچرز مولوی صاحب دیں گے اس کا علم کا جو جو منتحہ ہے نا وہ یہ ہے نہیں تو صحابیت کی تعریف definition یہ انتہائی ضروری ہے اگر کوئی چاہتا ہے اس امت کے اختلافات کو ختم کرنا حقیقت کے تو اندر اور وہ اپنے دل سے اس چیز کو ماننا چاہے دل سے اس بات کے اقرار کرنا چاہے تو وہ اس کو سب سے پہلے صحابیت کی تعریف کو سمجھنا ہوگا یہ جو صاحب کا لفظ ہے یہ قرآن میں کس لی آیا ہے کس معنی کے اندر آتا ہے کیا کیا اس کے معانی ہے مفاہیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس اصحاب کے لفظ کو کس معنی کے اندر استعمال کیا خود رسول اللہ کے زمانے میں یہ اصحاب کا لفظ کن معانی کے اندر استعمال ہوتا تھا حدیثیں دیکھنی پڑیں گی وہ تمام چیزوں کو دیکھیں مولوی صاحبان سے میں کرو یا عوام کی بات میں ابھی نہیں کر رہا ہوں ابھی تو ہمارے مولوی صاحبان کو یہ چیزیں نہیں محلو انہیں پہلے پتا چلے کئی مولوی صاحبان مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں مفتی حمدر صاحب آپ نے پہلی مرتبہ اس اشیو کو اٹھایا اس اشیو کو اس موضوع کو اٹھانے کا اہل علم کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے کہ وہ علماء وہ عوام تک اس چیز کو پہنچائیں گے ان کے سامنے اس کو پیش کریں گے تو یہ کتاب ہے یہ عربی زبان کے اندر ہے یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر استاد حسن عبدالفرحان المالکی کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہے تین سو چالیس صفحات کی ہے یہ اور انشاءاللہ عزوجل جلد آپ کے ہاتھوں میں اردو کی شکل میں یہ موجود ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کی یہ کتابیں عوام کے سامنے پیش کریں اسی طرح یہ ایک مختصر کتاب ہے ان کی حسن العجابہ فی عقیدت الامساء کی عم ما شجر بین الصحابہ اس بارے میں حسن العجابہ یعنی بہترین جواب کس بات کا کہ یہ جو عقیدہ ہمارے ہاں پھیلائے گیا ہے کہ صحابہ کے درمیان میں ہونے والے جو مشاجرات ہیں جو جنگیں ہیں اس موضوع کے پر استاد حسن عبدالفرحان المالکی نے بہت پہلے قدیم ایک رسالہ لکھا تھا تو یہ عربی میں ہے اس کو انشاءاللہ یہ جلد اردو میں آپ کے سامنے ہوگا تو تسانیر جو استاد حسن عبدالفرحان المالکی کی ہے صحابیت کے موضوع پر وہ پاکستانی قوم اور اردو بولنے والا طبقہ ان کے سامنے جب ہوں گی وہ دیکھیں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے آگاہ نہیں کیا گیا ہم کن باتوں سے واقف نہیں تھے تو صحابیت کے موضوع پر جو کتاب ہے اس صحبہ و صحابہ اس کا میں آپ کے سامنے تعریف کرا رہا تھا یہ کتاب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحاب یہ جو صحاب کا جو لفظ ہے اس کے کتنے معانی آتے ہیں یہ کتنے طور پر بولا جاتا ہے کتنے یعنی اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے بین الاطلاق اللغوی یعنی لغوی بولنے کے اعتبار سے و تخصیص شرعی اور شرعی طور پر اس کے استعمال کے یعنی پورا نام اس کتاب کا یہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ لغوی طور پر آپ صحابیت کا کیا معانی ہے اور شرعی طور پر اس کا کیا معانی ہے اور کس کس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے اس کو لغوی طور پر استعمال کیا ہے اور اگر شرعی طور پر رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہوگا تو وہ کون سا لفظ ہوگا کیا صحابی استعمال کریں یا کوئی اور لفظ ہے جو استعمال کیا جائے اور وہ قرآن کا منشاہ بھی ہے مقصد بھی ہے قرآن چاہتا کیا ہے ہم سے ایک لفظ یہ صفحہ نمبر پچیس پہ استعمال کرتے ہیں کہہ رہے ہیں اولا مفہوم صحبت فی اللغہ لغت میں صحابیت کا مفہوم الاصل انہ صحبت لغتا تعنی الملازمہ والمخالتہ والمعاشرہ لغت میں صحابیت کا جو معنی ہے صحبت کا وہ کسی کا ساتھ ہونا ملجلنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا زندگی گزارنے سے مراد یہ نہیں کہ پوری زندگی گزارنا مطلب معاشرہ سے مراد اس کے ساتھ رہنا معاشرہ اس کے سماج میں ہونا وَلَكِنْ قَدْ تُطْلَقُ السُحْبَتُ مِنْ حَيْسُ اللَّغَتِ مَجَازًا عَلَى مَلْ لَمْ يُلَازِمْ کبھی کبھی صحبت اس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ لازم نہیں رہتے ہیں جس کے ساتھ آپ چمٹے نہیں ہوتے ہیں بَلْ اِنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْعُدُوِ وَالْمُقَاتِلِ وَالشَّاتِمِ وَنَحْوِ ذَلِكِ بلکہ یہ کبھی کبھی دشمن کی اوپر قاتل کی اوپر اور گالی دینے والے کی اوپر اور اسی طرح دیگر کی اوپر یہ استعمال ہوتا ہے یہ صاحب کا لفظ وَكُلُّ هَذَا جَائِزٌ لُغَوِيًا یہ سب کے سب لغوی طور پر جائز ہے اِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ اَوْ لِلْتَشَابُهِ فِي صِفَتِ اِمَّا اَوْ لِلْإِشْتَرَا کی فِي شَئِ اِمَّا یہ دونوں یعنی یہ یا تو مجاز کا استعمال کرتے ہوئے یا کسی خاص وصف کے متشابہ ہونے کی وجہ سے یا دونوں میں کوئی چیز مشترک ہوتی ہے تو اس کے پر یہ لفظ صحبت کا استعمال ہوتا ہے مَفْحُوم الصحبت فِي اللَّغَةِ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو لغوی طور پہنہ تو یہ استعمال دشمن کے اوپر بساوقات ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ شخص لازمی باتیں وہ پکا دوست ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کتاب کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کے ذہن کے بند ریچے کھولیں گے علم پھیلے گا ہمارے ہاں تقلیف جاری ہے یعنی کتابوں کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی نئی چیز ہمارے ہاں علم میں عدبیات کے اندر وہ سامنے نہیں آ رہی ہے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں خوف زدہ ہیں اور انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے اس مذہبی طبقے نے اور یہ وہ مذہبی طبقہ ہے جو خدا کی آیات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تحریف کرتا ہے یا تو قرآن کے اندر اپنے الفاظ استعمال کر کے جسے امام شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہا یا تو وہ حقائق کے پر بردہ ڈالتا ہے تحریف کی واضح مثال حدیث الساقلین کے اندر یہ کہنا ہے کہ اس میں احلالبیت قابل اتباع نہیں ہے یعنی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا یہ تحریف کی واضح مثال ہے اور چھوڑ دینا مہجور ہونے کی واضح مثال کہ قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیا کہ جو شخص قرآن کے بارے میں کہے اس سے اتباع کرو قرآن مجید کو لازم پکڑنا ہے اس کو تدبر کرنا ہے کہتا ہے یہ قرآنسٹ یہ قرآنسٹ آدمی ہے یہ تو پرویزی ہے یا یہ آدمی تو سرسیت کے افکار کی اوپر ہے تو یہ چیزیں اس کے اوپر تحمتیں لگاتے ہیں اور حدیث السلام کی اگر بات کر رہا ہو تو اس سے بڑھا کرو تو کوئی تحمت نہیں ہوتی ان کے پاس یہ رابزی ہے یہ رابزی ہو گیا ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے ان کا کھاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کریں گے تو الحمدللہ عز و جل یہ کام آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ اور یہ جو جھوٹ ہے پیر ناصبی مولویوں اور مذہبی انتہا پسندوں نے ہماری قوم اور معاشرے کو جس طرح سے مذہبی بلیک میل کیا ہے یعنی ان کو بلیک میل کیا ہے اگر تم مولانا صاحب کی بات سے اختلاف کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہے مولوی صاحب کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ جو ان کے دماغ میں بٹھائی ہے یہ بات اس کا خاتمہ جب تک نہیں ہو سکتا آپ قرآن فہمی کے طرف نہیں آسکتے اہل البعیت کے قریب نہیں آسکتے چاہے وہ کسی بھی فرقے میں ہو جو بھی اس بات کی تقدیس آپ کے دماغ میں ڈالتا ہو کہ ایک مذہبی حلیہ بنائے بیٹھا ایک شخص ہے اس کے آپ ہاتھ پہ ارچومیں وہ آپ کے لئے بڑا جو ہے وہ آپ کے لئے پاک و پاک ہے آپ اس کی بات آپ نے ماننی ہے ورنہ تو آپ گئے ورنہ آپ گئے یہ سب چیزیں اہل البعیت علیہ السلام سے دور کرنے والی اہل البعیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہے ہی نہیں یعنی آپ نے قرآن پڑھی وہی تعلیمات ہے اہل البعیت کی کہ ظلم کی خلاف کھڑے ہو جاؤ عدل کیلئے ایک جتھے بن جاؤ آپس میں فرقواریت نہ کرو تمام انسانیت کیلئے نفع مند بن جاؤ اہل البعیت کا اور پیغام کیا ہے کہ ایک شخص خدا کے قریب ہو جائے اور تمام انسانیت کیلئے نفع مند ہو جائے اہل البعیت کا یہی پیغام ہے کہ ظالم کے سامنے آپ ظالم کے خلاف ہوں اس کے خسم بنے اور مظلوم کے مددگار بنے یہ ہے نا اہل البعیت کی تعلیمات تو آج لیکن ہمارے ہم مذہبی طبقات نے ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر الجایا ہوا ہے چھوٹے چھوٹی باتوں کے اندر وہ کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے غالباً کوئی بات کی مچھر کے خون کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نالائک انسان تم لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور اتنا بڑا گناہ کر دیا اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اور اب مجھ سے یہ مچھر کے مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہو یہ ہماری قوم کی حالت ہے وہ بڑے بڑے گناہ وہ سوت کھانا ظلم کے اوپر خاموش لینا ظالم حکمرانوں کا ساتھ دینا ان کی خوشحام دیا کرنا ان کے لیے ووٹ ڈالنا ان کے لیے جو ہے وہ سوت کے اوپر سودی لین دین بےہیائی اور جتنے بھی آپ معاشرے کو دیکھ لیں سارے گناہوں کے اندر لوٹ مار اور اسی طرح سے خواتین کی حقوق کو پامال کرنا یہ سب معاشرے کے اندر موجود ہیں بڑے بڑے کبائر کے اوپر اور اس پہ جری ہیں جری علل کبائر ہیں امانات میں خیانت کرنا ملاوٹ کرنا زخیرہ اندوزی کرنا زخیرہ اندوزی جتنی مسلم معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں اتنی اور کہیں پر آپ کو نہیں ملے گی جتنا یہاں پہ جھوٹ بولنے کی اکمرانی ہے دنیا کی کسی کفریہ معاشرے میں نہیں ہوگی جتنا ہمارے معاشرے کے اندر ہیں تاغوت اپنے پورے عروج کے اوپر اس جگہ کے اوپر ہیں لیکن کوئی کسی کی مطلب آپ کو کوئی گفتگو کرتے ہوئے نہیں ملے گا یا تو شادیوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں یا جناب آپ نے کھیرہ کیسے چھیلنا ہے اور وہ کیلہ شریف کیسے جو ہے نا وہ کس سمت کے اندر رکھنا ہے مولوی سائیوان آپ کو بتا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اس کے لیے یہ پروگرامز ہو رہے ہیں یا جناب آپ نے مسواق کس طرح سے کرنا ہے اور لباس کس طرح سے خوشبو کونسی والی پہننی ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے جی چیزوں کے اندر آپ کو الجھا رہے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا میں نے کہا میرا نام اتنا نام بتا دیا تو اس نے کہا کہ محمد کیوں نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے والے صاحب نے نہیں رکھا نہیں ہے میرا یہ نام تو اسٹرے نکالے لگا نہیں آپ اپنے نام کے ساتھ ایسا کریں شروع میں یا آخر میں یہ بھی لگا ہے میں نے کہا کیوں لگاؤں تو کہہ رہے نہیں بس یہ لگا ہے اس سے یہ ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے تو کہا آپ آپ جو ہے نا یہ وہ پھر اپنی تخریریں آپ یہ بھی لگایا کرے نام کے ساتھ قادری لگایا کریں چشتی ہیں آپ کو میں بیعت کراتا ہوں پھر آپ نے نام کے ساتھ سروردی چشتی لگایا یہ طور پر وہ علماء کی اتنا ان کو بتایا ہوئے کہ آپ نے علماء کو کس طرح سے آپ نے راستے میں جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا ہے اپنی طرف پھیرنا ہے ان مولوی صاحبار نے ان پیر صاحبار نے ان کو حدیث قلین نہیں سنائی ہے کہ یہ علماء سے یہ پوچھیں کہ مولوی صاحب کس جمعہ کے اندر خدبے پہ آپ ہمیں حدیث غدیر سنائیں گے آپ کب ہمیں حدیث قلین پڑھ کر سنائیں گے آپ کب ہمیں یہ پوری تو پڑھ کر سنائیں من قلت مولا ہو تو آپ سناتے رہتے ہیں واوا لیتے رہتے ہیں علی شہر خدا اور مولا علی اور علیہ السلام یہ سب آپ کہتے رہتے ہیں لیکن پوری حدیث قلین تو پڑھ کر سنائیں مولوی صاحب یہ نہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ علمی کام یہ آپ کے سامنے آئے گا ملک کے اس پاکستان کے اندر ہمانگی بڑھے لوگوں کے اندر یہ نفراتوں کا خاتمہ ہو ان مذہبی طبقات جو انسانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور ان کو تحقیق کی طرف نہیں جانے دیتے کہ تم نے اگر ان سے اختلاف کیا یا اس طرف گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ اس کا لوگوں کے پاس اویرنس جانی چاہیے یہ وہ مسائل ہیں کہ جو امت کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں سب سے بڑا جو اشتہار ہے وہ یہی ہے کہ اس امت کو کس طرح سے ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والی جو قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کی سازشوں سے اور ان کی چالوں سے اس قوم کو آگاہ کرنا یہ سب سے بڑا فقی اس وقت وہی ہے وہ فقی اور مجدد نہیں ہے کہ جو لوگوں کو چادرے بدلنے کی اوپر تو لگا دیں لیکن ان کا دل نہ بدلیں سب سے بڑا مجدد اس دور کی تجدید یہی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے جو ان کا فرد اور ان کا سپائی وہی شخص ہے کہ جو اس امت اور انسانیت کو بلا رنگ نسل مذہب کے وہ ان کو قریب کریں ان کو قریب آنا دیں نفرت اور اختلافات کا خاتمہ کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن سنت اہل البیت علیہ السلام کی معرفت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ